بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دسیر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج ہم بات کریں گے ایک کوئیسٹن کو اڈریس کریں گے کسی نے کوئیسٹن کیا تھا کہ کرپٹو کرنسی یعنی یہ جو بیٹکوائن اس قسم کے لوگ آن لائن جو زیادہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ کمرشلز دیکھتے ہیں اور اٹریکٹ ہوتے ہیں تو کیا یہ لیگل ہے پاکستان کے اندر کہ بندہ بیٹکوائن میں انویسٹمنٹ کرے بندہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرے اسی کو آج تھوڑا سا ڈسکس کر لینا ہے یہ جو جیسے میں نے ارز کیا ٹوکنز ہوتے ہیں کوئنز ہوتے ہیں جیسے بیٹکوائن ہے جیسے کرپٹو کرنسی ہے ابھی تک پاکستان کے اندر یہ لیکل نہیں ہے ریگولیٹری کوئی باڈی جو ہے انہوں نے ان کو ریکارگنائز نہیں کیا مثال کے طور پر سب سے پہلے سٹیٹ بینک آف پاکستان جب یہ پاکستان کے اندر ریکارگنائز ہو جائے گی اس کو ریگولیٹ کر دیا جائے گا پھر سٹیٹ بینک آف پاکستان سب سے پہلے انسٹرکشنز ایشو کرے گا بینکس کو کہ آپ اس میں ڈیل کر سکتے ہیں اس میں پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کو رسیو کر سکتے ہیں اپنے کسٹمرز کو اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ایسا نہیں اس کے اگینسٹ کے پاکستان کے اندر یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ کیوں نہیں اس کو ایکسپٹ کیا جا رہا یہ تو نامناسب ہے کیا جانا چاہیے ساری دنیا کے اندر کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ہائر کورٹ کے اندر لاہور آئی کورٹ میں سندھ آئی کورٹ کے اندر پیٹیشنز بھی فائل کی گئی ہیں کہ بھئی یہ تو سخزیاتی ہو اور یہ پاکستانیوں کے ساتھ اس کو الاؤڈ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر اس کو ماننا چاہیے اس کرنسی کو لیکن فیل وقت ابھی تک ریکاؤگنائز ہوا نہیں اس سلسلے میں ابھی مشاورت جاری ہے کہ اپنی جو ہائی کورٹس ہیں انہوں نے نوٹس ایشو کیے کر رکھے ہیں فانانس ڈپارٹمنٹ کو نوٹس ایشو کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فانانس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو نوٹس ایشو کیا کہ سیکٹری فانانس وہ آ کے ہمیں اسیسٹ کریں اس معاملے میں کہ یہ جو کرنسی ہے اس کے ساتھ سٹیٹ بینک کے ساتھ سٹیٹ بینک کا جو فانانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اینڈ ایکسٹین کمیشن آف پاکستان اس کو بھی نوٹس کر رکھے ہیں کہ آئیے آگے میں اسیسٹ کیجئے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹ ہونا چاہیے اندر کھاتے لوگ اس میں انویسٹ بھی کر رہے ہیں لوگ اس میں پارٹسپٹ کر رہے ہیں لیکن اللیگل پاکستان میں کیونکہ اس کو ریکنائز ہی نہیں کیا گیا ہیں تو چوری چھپے کر رہے ہیں تو اس کو ریگولیٹ کیوں نہ کر لیا جائے ہمارا سٹیٹ بینک اس کو ریکنائز کرے اس کو ریگولیٹ کرے بقاعدہ قانونی طور پر یہ لوگ کر سکیں اس میں کیا مزائک ہے اب یہ اسسٹنس کے لیے اب ہمارے جو ہائی کورٹ سے انہوں نے اپنی معاونہ طلب کیا ہے مشاورت طلب کیا کہ ہمیں اسسٹ کریں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سٹیٹ بینک آف پاکستان کا فنانس ڈیپارٹمنٹ اب یہ کیا اسسٹنس دیتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ وہ ابھی تک تو سٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ یہ لیگل ہے اور احتیاط کرنے کا مشورہ سٹیٹ بینک دیتا ہے کہ ہمارے جتنے بینک سے ہم کو انسٹرکشنز ایشو کرتا ہے کہ اپنے کسٹومرز کو فسیلیٹیٹ اس سلسلے میں نہ کریں ڈسکاریج کریں اس چیز کو کہ یہ ابھی تک لیگل نہیں ہے لوگوں کے ساتھ کہیں بلندر نہ ہو جائے ان کا نقصان نہ ہو جائے لیکن in future کہ تھوڑے عرصے کے بعد اگر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو ریکوگنیز کر لیا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اس کو ریگولیٹ کر لیا پھر یہ ایز ایک کرنسی ریکوگنائز ہو جائے گی جب پاکستان پھر اس میں کوئی رسک انوالو نہیں ہوگا بقاعدہ جس طرح ڈالر ہے جس طرح یورو ہے جس طرح دیگر ریال اور باقی کنٹریز کے چال رہے ہیں اسی طرح یہ بھی کرنسی کے طور پر ریکوگنائز ہو جائے گا پھر اس میں رسک فیکٹر نہیں ہوگا لیکن فیلحال ابھی تک ریکوگنائز پاکستان کے اندر نہیں ہے اس میں رسک فیکٹر موجود ہے جب تک سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو ریکوگنائز نہیں کر لیتا ریکوگنائز نہیں کر لیتا اس وقت تھوڑی سی احتیاط ہی کا مشروع ہے امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ قانونی کیا نکتہ نظر ہے کرپٹو کرنسی کے اوپر بٹکوائن وغیرہ کے اوپر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے چینل اچھا لگے اس کو سبسکرائب بھی کیجئے تینکیو ویڈی مچ